جس طبو کی ابتداء اللہ رب العزت کی توفیق سے میں یہاں سے کر رہا ہوں اتشارت فرمایا فانی اثنین یہ قرآن مجید میں سب سے برا بیان فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ ٹائٹل کائنات صحابہ میں کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے اس میں دو تین کیزیں اللہ رب العزت نے بطور نفس سریح خود اپنی زبانِ علوہیت سے صادر فرما دی ایک تو اِذْ يَقُولِ لِسَاحِبِهِ جب حضور علیہ السلام اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے الحمد سے والناس تک نفس سریح کے ساتھ ایک ہی فرد ہیں ایک لاکھ اور چودہ یا چوبیس ہزار صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کہ نفس سریح سے جن کی صحابیت پر اللہ رب العزت نے مہر تصمیق لگا دی ان کو صحابی اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے گویا نام لے کر اِذْ يَقُولِ لِسَاحِبِهِ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ غارِ سور میں دو تھے قرآن کہتا ہے اِذْ نَئِن دو تھے پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ دو کون تھے وہ تاجدارِ کائنات تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اِقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس پر اہل السنہ اور اہل التشیع کل علماء تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان دو پر کہ سیدنا صدیق اِقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے کوئی اور تھا نہ اہل تفسیر میں نہ اہل حدیث میں اصحاب حدیث میں نہ اہل سیر و مغازی میں نہ اہل تاریخ میں اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اِقبر ہی تھے جب یہ بات اس کو ہم آگے تفاصیل سے لیں گے جب یہ بات پہ ہو گئی کہ یہ کی اندل مسالک اور اندل مقاتل متفق اور مسلم ہے معتبر ہے اور مختلف ہی نہیں ہے کہ وہ سیدنا صدیق اِقبر تھے جن سے حضور نے فرمایا اس پر قرآن مجید نے کہ اِذْ يَقُودُ لِسَاحِدِهِ کسی کو آقا علیہ السلام نے بتایا یہ میرے صحابی کسی کو تاریخ اسماع الرجال اور سیر کے کتن کے ذریعے علماء نے جانا اور ہمیں بتایا کہ فلان فلان حضور کے صحابی ہیں مگر قرآن کی نفع میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی صحابیت نصف قرآنی سے ثابت ہے تو اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ نصف قرآنی کے انکار کی وجہ کے کافر چھہرایا جائے گا کافر چھہرایا جائے گا اس کے لئے کوئی گنجائش مسلمان ہونے کی نہیں رہے گی کہ اس نے نصف قرآنی کا انکار کیا ہے باقی تمام مقامات جس جس کی نشان میں آئے ہیں وہ تفسیر طلب ہے وہ تعلیل طلب ہے اس میں اقوال ہے کسی آیت میں بھی آگے اقوال آئیں گے کہ فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَةَ هُوْ عَلَيْهِ ہُو کی ضمیر کا مرجع کون ہے عَلَيْهِ کا مرجع کون ہے ایدہ ہُو میں ہُو کا مرجع کون ہے اقوال ہیں آئینہ تفسیر کے ہاں ہر ہر چیز پر اقوال ہیں مگر ایک بات پر اگر کوئی دوسرا قول نہیں ہے تو وہ یہ بات دو باتیں ہیں ثانی اثنین کہ حضور کے ساتھ دوسرا قول تھا وَعِذْ يَقُونُ الْسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے ان دو باتوں پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے قول باہد ہے سو آپ کی صحابیت کا انکار کرنا مطلقاً صحابیت کا انکار کرنا یہ نفس سری کا انکار اور کفر ہے کسی مسلمان کے لئے گنجائش نہیں کہ وہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے اور جب صحابیت پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پھر صحابی کا مقام و مرتبہ اور عزت و تقریم کیا ہے اور صحابی کو صحابی ماننے کا حق امت پر کیا ہے اب میں گفتگو جو شروع کر رہا ہوں وہ ثانی اثنین سے ان دو میں سے دوسرا یہ مزاق مزاق علیہ واقع ہوئے ہیں چاہاں واقع ہوئے ہیں یہ مزاق اور مزاق علیہ میں تھے اور اپنے صاحب یعنی صحابی سے فرما رہے تھے کہ نہ گبرہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس میں ثانی سے مراد آکھا علیہ السلام ہے جب وہ فرما رہے تھے اگر یہ مراد ہوا تو اس کا دلالت اور اشارت اور اقتضاء نس کا وہ ایک سمت ذہن کو لے جاتا ہے کہ اللہ اور عزت اپنے کلام میں حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا اپنے صحابی اور ساتھی کو کہ ابو بکر نکبرہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو گویا اسنین میں ثانی حضور کو فرمایا اور آقا علیہ السلام مرتبے میں تو ثانی ہو نہیں سکتے اب بات مرتبے میں تو وہ ثانی ہو نہیں سکتے مرتبے میں تو وہی اول ہیں اب وہ تو ثانی ہیں اسنین میں وہ دو کے عدد میں ثانی ہیں تو اگر اسنین حضور علیہ السلام اسنین میں سے ثانی دوسرے سے مراد حضور کی ذات ہوئی تو گویا پھر اسنین کبھی ثانی کا وجود نہیں ہوتا اسنین میں جب ایک اول نہ ہو تو مرتبے میں تو ثانی آقا علیہ السلام ہوئے اور اس لحاظ سے اول ابو بکر صدیت بنے اور صدیت اکبر کی اولیت مرتبے میں تو ہو نہیں سکتی تو پھر اولیت کس میں ہوئی تو گویا حضور کو ثانی کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ مہر سبھ کر دی کہ ابو بکر وفا میں تو اول ہے غلامی میں تو اول ہے میرے محبوب کی خدمت میں تو اول ہے میرے محبوب کی جانساری میں تو اول ہے اور میرے محبوب کی حفاظت میں سب کچھ لٹا کر چھوڑ کر آ جانے میں تو اول ہے حجرت میں تو اول ہے وفا میں تو اول ہے عصار میں تو اول ہے جانساری میں تو اول ہے مرتبے میں مستخاہ اول ہیں اور جب ان کو ثانی کہتی جا تو کوئی اول بھی تو ہوا نہیں اس حنیل میں اول ابو بکر رہے جب اول ابو بکر ہوئے تو وہ مرتبے میں تو اول ہو نہیں سکتے اب ابو بکر وفا میں اول ہوئے جب وفا میں اولیت شدی کے ادبر کی ہوئی تو فضیلت کہاں سے کہاں جاتا ہوں جو باتیں فرمائیں اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے تو اس میں نص وارد کر دی ان کی صحابیت اور جس کا مذکر کر چکا اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا ایک بات اور صحابی رسول پھر اللہ نے کہا اور قرآن میں کہا نزول قرآن کے دور اواخر میں پھر کہا اور اب اس صحابیت پر کوئی ناسخ آیت نہیں ہے اس صحابیت پر کوئی ناسخ جو اس فرمانِ علوحیت میں جو کہ آپ کو صحابی قرار دے دیا گیا اس کا ناسخ کرے اب سیدنا صدیق اکبر کی شانِ صحابیت کے انکار کے لیے فرمانِ خدا سے بڑی دلیل چاہیے قرآن سے کوئی بڑی دلیل چاہیے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرسکے یا نسخ کرسکے نہ خدا سے بڑا کوئی ہے نہ قرآن سے کوئی بڑی دلیل ہے تو جب قرآن نے دورِ آخر میں آیات کے نزول میں ان کو صحابی کہہ دیا تو وہ پھر صحابی رہے کیونکہ صحابیت منسوخ نہیں ہوئی اور اگر معاذ اللہ بعض از رسول ان کی صحابیت میں کوئی نقص واقع ہو جانا ہوتا تو ہر کوئی کہتا مگر آلِ مرحید کبھی صحابی نہ کہتا جس زبانِ آج کو صحابی کہا وہ ماضی کو بھی دیکھ رہی ہے وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے وہ اہدِ رسالتِ ماد کو بھی دیکھ رہی ہے اور بعد از وفات کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے وہ اہدِ صحابہ بھی دیکھ رہی ہے نگاہِ خدا اور ماد کا دور بھی امن کا دور سامنے ہے جب سارے ادوار سامنے رکھ کر وہ خود برما رہا ہے لے صاحبہ ہی اب وہ اگر تم صحابی بنا دیئے گئے تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس بھی صحابیت کو پھر